پاکستانی ادھاکارہ آئیزہ خان بھی کرینہ کپور کی ڈائے ہارڈ فین نکلیں ادھاکارہ کرینہ کپور بولی وڈ فلم کے بڑے ستاروں میں سے ایک ہے جو اپنے کئی دہائیوں پر محیط کریر میں بہت سے چاہنے والوں کی پسندیدہ رہی ہیں انہوں نے بولی وڈ میں پچیس سال مکمل کر لیے ہیں اس کارنامے کو منانے کے لیے پی وی آر سینیما نے ان کے نام پر فلم فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جس کی اطلاع انہوں نے اپنی ایک انسٹرگرام پوسٹ میں دی ادھاکارہ کی جانب سے شیئر کیے جانے والے فلم فیسٹیول کے ٹریلر میں کرینہ کپور کی لازوال فلموں اور کرداروں کے کلپس شامل ہیں جن میں کبھی خوشی کبھی غم سے پور جب بھی میٹ کی کیت اور دیگر کردار شامل ہیں پوسٹ کے کیپشن میں ادھاکارہ نے لکھا کہ میری رگوں میں دورتے پھرتے خون میں ادھاکاری شامل ہے مجھے میرا کام پسند ہے اس خوبصورت فیسٹیول کے نقاط کے لیے آپ سب کا شکریہ ادھاکارہ کی اس پوسٹ پر جہاں کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے انہیں مبارک بات دی وہی مبارک بات اور پیار کا اظہار کرنے والوں میں پاکستانی ادھاکارہ آئیزہ خان بھی پیش پیش رہی انہوں نے کرینہ کپور کی پوسٹ پر کمنٹ کیا کہ ہمیشہ سے میری پسندیدہ باندازہ انہوں نے یہی پوسٹ اپنی انسٹرگرام سٹوری پر بھی شیئر کی اور بھارتی ادھاکارہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا خیال رہے کسے قبل بھی متعدد مرتبہ ادھاکارہ آئیزہ خان کرینہ کپور کی کافی کرتی نظر آئی ہیں ان کے کچھ کرداروں میں بھی ادھاکارہ کرینہ کپور کی ادھاکاری کی جھلکیاں نمائع ہوتی ہیں کرینہ کپور نے سال دوہزار میں فلم ریفیو جی سے بولیوڈ کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا سکرین پر ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ کامیابیاں سمیٹتی چلی گئیں ریفیو جی سے شروع ہونے والا یہ سفر یادیں اجنبی اشوکہ کبھی خوشی کبھی غم مجھ سے دوستی کروگی خوشی میں پریم کی دیوانی ہوں ایل او سی کارگل چمیلی یووہ دیو حلچل کیوں کہ چھپ چھپ کے اونکارہ ڈان جب وی میٹ تیشن گولمال اربان تری ایڈیٹس بارڈی گارڈ ہیروین مزرنگی بھائی جان ارطا پنجاب لال سنگ چڑھا اور کروز سے گزرتے ہوئے اب بکنگم برڈرز پر آہاں پہنچا ہے جو پچیس سالوں کو آہاتہ کیے ہوئے ہے خیال رہے کہ دلپ کمار اور امیتہ بچن کے بعد اداکارہ کرینہ کپور پر پہلی اداکارہ ہوں گی جن کے لئے فلم فیسٹیبل کا انعقاد کیا جائے گا